اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد ادنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز اور مغرب ہو چکی ہے اندھیرہ ہو چکا ہے اور اس وقت میں جو ہے سرگودے میں جاتے ہوئے آخری میں نے کہا آپ کو نظارہ کراتا جاؤں شوق کراتا جاؤں لاہور سرگودہ میں ایک بڑا ہی مشہور بکرا گزرا ہے جس کا نام مٹیلو تھا اور مٹیلو کا یہ بچہ ہے اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حاجی صاحب ہیں عزر حسین صاحب عزر حسین صاحب کی حال چلنے کی تھا ماشاء اللہ اندھیرہ ہو چکی ہے لیکن مجبوری ہے جاندے جاندے میں ہے کہ شوکی بخاری ہے اے تاڑے کا جوڑا بچہ ہے گا اے ماشاء اللہ کنے دانتے گا سات مہینے دا ہے سات مہینے دا ہے سات مہینے دا ہے دا فیس کرو ذرا دا سات مہینے دا ہے ماشاءاللہ فیز بیوٹی جسی چیک کرو ماشاءاللہ امر سری امر سری جناب کالا ڈبا ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور سات مہینے میں ہائٹ بھی اس نے اچھی نکال لی ہے تقریباً اس کی انتالیس کے چالیس قریب جو ہے اس کی ہائٹ ہے اور اس کا جو باپ تھا اس کا نام مٹیلو تھا نہیں اس کا بولا بولا بھائی آتف کے کار بکرہ آگا بولا بولا مٹیلو کا بھائی مٹیلو کا بھائی بولا بولا یہ اس کا بچہ ہے یہ اس کا بچہ ہے تو کتنے سال ہو گئے آپ کو شوق کرتے ہیں مجھے تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تین سال میں کونسی بریڈ بنائی ہے آپ نے صرف یہ دو جے ایک یہ پھٹھو رہا ہے میرے پاس میرے گھار کا مٹیلو کا وہ دو پتھے ہیں مٹیلو کی وہ جو پیچھے ہیں وہاں پیچھے ہیں لیکن وہاں پہ لائٹ نہیں ہے وہ بھی بہار نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس کا پورا شوق کرا دیں آپ کو ادھر تھوڑا سا ادھر کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سات مہینے کا بچہ ہے اور آپ یقین کریں کہ سات مہینے میں میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی زبدس ہائٹ ہے اور لینٹ بھی اچھی ہے کانوں کی لینٹ بھی آپ دیکھ لیں انتالیس جیسے کہ میں نے بتایا انتالیس سے چالیس اس کی تقریباً اندازہ ہے میرا میرے نہیں کیا ہوا غلط اگر ہو جائے تو اس کے لئے معذرت اور کانوں کی لینٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانوں کی لینٹ بھی ماشاءاللہ اور پان بھی چوڑا ہے اس کا فیرز بیوٹی سنگ دیکھیں آپ اس کے سنگ دیکھیں اور فیرز بیوٹی دیکھیں ماتھا چوڑا ہے جو بکرے کی کالٹیز ہوتی ہیں یہ دن کی روشنی میں دکھانے کا زیادہ مزا آنا تھا لیکن مجبوری ہے ابھی میں نے لاہور کیلئے نکلنا ہے اور مغرب ہو چکی ہے ساڑھے ساتھ بجے کی گاڑی بھی پکڑنی ہے اور اس لئے جلدی جلدی میں آپ کو دکھا رہا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بہت جلدی جلدی کیا اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ مغرب ہونے والی تھی اور مجھے نماز بھی پڑھنی تھی اور لاہور کے لئے بھی نکلنا تھا اور یہ ایک بچہ ہے یہ مٹیلو کا ہے یہ بھی میل ہے یہ میل بچہ ہے یہ خوبصورت چیز ہے یعنی بڑا زبردست بچہ ہے یہ ایک مینہ سات دن کا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یکم کو پیدا ہوا تھا دس منہ کی یکم دس منہ کی یکم کو پیدا ہوا تھا اور یہ سات آٹھ دن کا ہوگی ایک مینہ سات دن کا اور یہ خرلی سے آپ اندازہ لگا لییں اس کی ہائٹ اور میرے خال کے لئے اس کی جو ہائٹ ہوگی میں اگر اندازہ لگا ہوں تو یہ کم از کم پچیس کے قریب تو ہوگی پچیس سے ستائیس کیوں جی اتنی ہوگی اندازہ ہے اندازہ ہے لیکن اس کی ہائیڈ جو ہے پچیس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے میں اگر ایک بچہ اگر پچیس سے ستائیس ہائیڈ کر جاتا ہے تو کمال چیز ہے اور فیس بیوٹی بھی میں آپ کو کیونکہ اندھیرہ ہو سکتا ہے مجبوری یہ ہے کہ آپ کو مکمل میں دکھا نہیں سکتا اب وہ پٹ دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ یہ دیکھیں سامنے سارا اندھیرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر سیٹ اپ بنایا ہے چھت کے اوپر اور اچھا ہے سیٹ اپ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے لیکن بڑا اورگنائز کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لہائیں جی یہ دیکھیں جی بکری ماشاءاللہ بلیک کلر میں ہے بلیک بیوٹی اور سر پہ تھوڑا سا کالا ہے باقی ساری بلیک ہے اور وائٹ آنکھ میں ماشاءاللہ چمکتی آنکھ ہے سنگھ بھی دیکھیں اور کانوں کی لینٹ بھی دیکھیں یہ صرف شوق کروا رہا ہوں چلتے چلتے آپ کو شوق کروا رہا ہوں کیونکہ شوقین حضرات کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز دکھائی جائے تو اب آہ عزیز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کتنے سال ہو گئے آپ کے پاس اور اس نے کتنے سونے دیئے ہیں یہ اس کا دوسرا بچہ ہے دوسرا سوگا ہے اچھا یہ بچہ اسی کا ہے لیجی یہ بچہ اسی کا ہے اور یہ دوسرا سوگا ہے اچھا کہ چھے دانت ہو گئی ہے چھے دانت ہو گئی ہے اور اس کی ہائٹ کے حالے سے میں بات کروں نا ہائٹ اس کی تقریبا میرے اندازے کے مطابق فورٹی ون ہے فورٹی ون میری اندازے کے مطابق اس کی ہائٹ ہے اور ہو گی اور ماشاءاللہ چیز بھی ستری ہے شاہین والی اس کی جلد ہے یہ دیکھیں باریک جلد ہے شاہین والی اور ماشاءاللہ دودھ کتنا کرتی ہے یہ یہ چار لیٹر ہے چار لیٹر دودھ کرتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ نہیں اندازہ ہے کہ بچے نہیں پلا دینا بچے نہیں بچے انہوں پر آ دینا دودھ کٹینا نہیں نہیں کموں پیش سی تین کر لیٹر دودھ بھی ہے تو میں کہہ رہا ہوں نوٹ بیٹ اور ماشاءاللہ چیز بھی اچھی ہے خوبصورت ہے اور شاک شاکین حضات کے لیے دیکھنے والوں کے لیے کیونکہ رات کا ٹائم ہے تھوڑی سی مجبوری ہے حالکہ میں نے موبائل کی لائٹ بھی جلائی گئی ہے اس کے باوجود شاہد آپ کو پوری مکمل اس طرح نظر نہ آ رہی ہو اس کے لیے معذرت مہرہ دیل سے بکری دیکھ کر رہا ہوں نوٹ خوشی اچھا خوشی یہ اس کی تھی ہے اچھا مہرہ دیل کے جو بکری خوشی خوشی یعنی کہ جو فارم ہم نے ایوزٹ کی ہے سرگتے کا امرسری کا یہ اس کے کے پاس ہے خوشی بکری ہے اس کی بیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ وہ تو ہم نے دکھائی ہے دوستوں کو اور وہ بڑا زبردست شاک ہے اور بڑی زبردست محنت ہے ان کی اور وہ نظر بھی آ رہی تھی پورا فارم میں یعنی کہ پورا فارم جو ہے لشفش کر رہا تھا ان بک کیوں کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت اچھی بریٹ ہے اور اس اس کے مجھے یہ بتائیں کن کی خورا کیا رکھی ہویا آپ نے صبح دو ٹیم میں دیتا ہوں پٹے سبزہ چارہ اچھا شام کو میں صرف اسے چینے کا دانا دیتا ہوں شام کو چینے کا وند تھوڑی سی گندم گندم ٹھیک ہے کیونکہ سب سے اچھی چیز گندم ہی ہے پایا پایا گندم ٹھیک ہے فی جانور آدھا دا کلو کرا جنے کا چینے کا یعنی کہ چینے کا وہ جو چار پھاڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نہیں بریٹ کڑا ہوتا ہے بریٹ کڑا ہے بریٹ کڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے سہی ہے تو ماشاءاللہ یعنی کہ آپ کا شوق بھی اچھا ہے اور آپ نے خوراک بھی اچھی رکھی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بکھیاں بھی شاہین مار رہی ہیں اور سیہت مند بھی اچھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بچہ جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں اور کمال چیز ہے میں کہا رہا ہوں بچہ بہت عالی چیز ہے اور اچھا میں یہ بتائیں کوئی اگر آپ سے بچہ لینا چاہے گا سیل کریں گے آپ آپ اپنا نمبر بتا دیں 0313 375 375 375 033 لیو جی میں آپ کو پھر بتا دوں ہم سرگودے میں موجود ہیں اور سرگودے میں میں آپ کو شوق دکھا رہا ہوں اور یہ جو بچہ دیکھا ہے اگر بچہ کوئی لینا چاہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ریڈ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ آپ فون پر خود ہی کر لی جائے گا اچھا جی یہ بھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو شوق آپ کو ایک اور کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی کالا ڈبا یہ فی میل ہے میل ہے فی میل ہے لین جی کالا ڈبا فی میل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ پرچیز یہ نہیں سیل کریں گے یہ سیل نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ مٹیلو کی بچی ہے اچھا اچھا یہ خوش یہ جو سی ہے اس کا نام ہے گا دل بار دل بار دل روبا دل روبا اس پکری کا نام ہے دل روبا ٹھیک ہے باپ کا اس کے نام آیا مٹیلو اچھا ماں کا نام ہے دل روبا دل روبا اور باپ کا نام مٹیلو مٹیلو یہ اس کی بچی ہے ماشاءاللہ جی اور خوبصورت ہے جی ماشاءاللہ فیز بیوٹی بھی اچھی ہے یہ جانسا پکڑا ہے یہ بھی میں نے مہرہ دیل سے خریدا تھا مہرہ دیل سے وہ اسے خوشی بکری کا بیٹا خوشی کا ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس اتنی بریڈ ہے تو اگر آپ سیل کر دیں لوگوں کو شوک بھی کروائیں میرے پاس تین ٹوٹل ہیں تین ہیں تو چلیں ایک میرا جیسا آئی جاتا ہے کوئی خوش قسمت کوئی کہتا ہے کہ مجھے دے دیں پھر آگے سے دیں گے زیادہ ہو جائیں گے زیادہ دیں گے ضرور دیں گے کیونکہ تین ہی ہیں اچھا تین ہے اس لیے نہیں دیں گے اس لیے نہیں دیں گے لے جی ماشاءاللہ شوک تو اچھا ہے اور جو کہ آپ کو دکھا دیا ایک اور رہ گئے ایک ہے ایک اور دکھا دیں جی ایک اور شوک کراتے ہیں آپ کو لے جی ایک اور شوک آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دکھیں بلیک بلیوٹی اور پیچھے تھوڑا سا وائٹ ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے پورا بلیک ہے اور فیس بلیوٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھیں ماشاءاللہ جی فیس چیک کریں امر سری جس کی پہچان ہوتی ہے نا ماتھا چوڑا اور نکوڑا اور کانوں کی لیند چھوٹے سنگھ اور بادامی یہ بھی مٹیلو کی بچی ہے یہ بھی مٹیلو کی بچی ہے مٹیلو کی بچی ہے مارے دیل کے پاس ایک تھا کالو بکرا اچھا اس کی ایک بیٹی تھی اچھا اچھا یہ اس میں سے ہے وہ زبا ہو گئی ہے اچھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چیز خوبصورت ہے اچھی ہے شائن والی ہے اور ہائیڈ میں یہ کتنے مہینے کی ہے یہ تقریبا ساڑھے آٹھ مہینے کی یہ ساڑھے آٹھ مہینے کی فیمیل ہے ہاں فیمیل ہے لینے جی ساڑھے آٹھ مہینے کی یہ ہے فیمیل اور ماشاءاللہ ساڑھے آٹھ مہینے میں ہائیڈ اچھی نکال لی ہے اور چیز بھی اچھی ہے خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ فیز بیوٹی دیکھیں آپ ساری باتیں چھوٹے فیز بیوٹی دیکھیں آپ وائٹ آنک میں ہے اور زبردست چیز ماشاءاللہ بہت اچھا شوق اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کا سلامت رکھیں شائن والی جیلد ہے یہ دیکھیں کیسے شائن مار رہی یہ صرف لائٹ سے نہیں مار رہی یہ ویسے بھی شائن والی جیلد ہے ماشاءاللہ شوق اچھا ہونا چاہیے جیسے کہ عزت صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا شوق رکھا اللہ تعالیٰ جی آپ کے شوق کا سلامت رکھیں اس کے علاوہ کوئی خواہش ہو آپ کی کوئی میرے جنوار کو زندگی دے ہر آر آدمی کا شوق اچھا ہو چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو سلامت رکھیں ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا اور دیکھنے والوں سے ویور سے گزارش ہے ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پسند آئے تو لوگ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ